پاکستانی ٹیم کی ورڈ کم میں بھارت سے ہار کے بعد شیع بکتر بہت ہی آگ بگولہ ہو گئے شیع بکتر انتہائی غصے میں آگے شیع بکتر نے دو تین کھلاڑیوں کے نام لے دیے جن کو اگر ٹیم سے نہ نکالا تو ایسے ہی ہارتے رہو گئے یہ شیع بکتر کا کہنا تھا مکمل تفصیلات آپ کے ساتھ اس ویڈیو میں شیئر کریں گے مکمل تفصیلات جاننے سے پہلے اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں تو آپ کو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم اس وقت انڈیا سے شکست کھا چکی ہے جسے انڈیا نے سات وکٹوں سے ہرایا ہے پاکستانی ٹیم نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے 191 راز بنا کر آل آؤٹ ہوگی جبکہ اس کے بعد انڈیا نے صرف تین ہی وکٹوں کے نقصان پر یہ ٹارگٹ عبور کر لیا جس میں روحش شرمہ اور شہریہ سیئر نے 50 سکور کی اگر پاکستانی کی بولنگ کی بات کریں تو شہین افریدی نے دو آؤٹ کیے جبکہ ایک وکٹ حسن علی کو ملی اس کے علاوہ پاکستان کی بیٹنگ پر شیئر بکتر انتہائی گھسے میں آگئے شیئر بکتر کا کہنا تھا کہ پاکستان اس طرح کی بیٹنگ کے ساتھ کبھی بھی میج نہیں جیسکتا ان کا کہنا تھا کہ امام الحق کو ٹیم سے نکالنا اب لازمی ہو گیا ہے جبکہ عبداللہ شپیک کو بھی آجزمہ داری سے بیٹنگ کرنی چاہیے تھی ساؤچکیل اور اتخار احمد نے بہت ڈسپوائٹ کیا حالانکہ ان کو وہاں پر کریز پر رکنا چاہیے تا محمد ازوان نے بھی بہت سلو ایننگ شیئر بکتر انتہائی گھسے میں دکھائی دے رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ شہداب خان کو کیوں بار بار موقع دیا جا رہا ہے نہ وہ بیٹنگ میں پر فارم کر پا رہے ہیں اور نہ ہی بولنگ میں اگلے میچ میں تین سے چار چینجز کرنا لازمی ہوگے اب دیکھتے ہیں کہ پاکستانی ٹیم آنے والے اگلے میچ میں جو گستیلیا کے خلاف اے اس میں کیا کیا چینجز کر کے جاتی ہے